اوکے سپارٹنز السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور تقریباً دو ہفتے سے مجھے پتا ہے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کافی پریشان بھی ہیں آپ لوگوں کے کومنٹس میں پڑھ دا رہا ہوں فیس بک پہ بھی لیکن اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو میرا یہ جبڑا تقریباً ابھی بھی سوجا ہوا ہے اور مجھے بولنے میں تھوڑی سی دشواری ہے بجا یہ ہے کہ میں چڑھتی جوانی میں اچھی خاصی باکسنگ کیا کرتا تھا تو اس وجہ سے میرے یہ جو دونوں جبڑے ہیں جواز میرے یہ جب سرتیاں آتی ہیں تو اس میں بلکل یہ آپ سمجھ لیں سٹک کر جاتے ہیں پھر کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں جیسے وہ شیکسفیر نے اس کا بڑا مشہور و معروف ایک ڈراما تھا ہیملٹ جو انگلش والے ہیں لٹریچر والے ان کو پتا ہوگا تو وہ اس میں ایک جملہ اس کا بڑا مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ کہ غم جب حملہ آور ہوتے ہیں پرشانیاں جب آتی ہیں تو وہ ایک ایک کر کے نہیں آتی بلکہ پورے کا پورا جتھا یا بٹالین جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتی ہے تو خیر ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے اور علام اقبال نے بھی کہا تھا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اوج اور فراز آتے رہتے ہیں آپ سینڈ ڈاؤنز چلتے ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہے میں اس سے پہلے ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی فیس بک پہ لائیو آنے کی اس وقت بھی میں تھوڑا سا اس پوزیشن میں تھا میری عادت نہیں کہ میں اپنی مسیبتیں یا پریشانیاں جو ہے وہ اس طریقے سے شیئر کروں لیکن چونکہ کافی زیادہ ٹائم گزر گیا تقریباً دس سے زیادہ دن ہوگے کوئی ٹاسک نہیں آیا اور مجھے پتا ہے فورٹی نائن ٹاسک یوں بوڈ سٹیپ کا پارٹ ون تھا اس کے بعد سے ہمارا ناکہ ہے آبیسلی اب یہ جو دن ہے ہم نے پورے کرنے ہے تو انشاءاللہ اب میں نے یہ پلان کیا ہے مجھے تقریباً تین چار دن ڈاکٹر نے مزید ریسٹ کھاکایا اس وقت میں جب بول رہا ہوں تو میں بڑی تکلیف میں ہوں پھر دیکھتے شادیاں بھی آگئی ہیں گجرات میں وہ بھی آپ کو پتا کرنا ہی کرنا ہے تو میں ان دنوں میں فیس بک پہ لکھتا رہا چونکہ اگلیاں میری ٹھیک تھی تو فیس بک کی دنیا میں اگلیاں بولتی ہیں اور آنکھیں آپ کی سنتی ہیں چونکہ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے سننا ہوتا ہے تو صرف ٹاسک کے لیے آپ کو پتا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کرو ایڈٹ کرو تو مجھے ابھی بھی یہ میرا جو سارا چوہ ہے جوڑا میرا جو ہے وہ بلکل سوجا ہوئے اندر سے مجھے پین ہوتا ہے اور یہ تقریباً دس بارہ دن ہر سال یہ مجھے ہوتا ہے یہ رہے گا میرے ساتھ یہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہوا ہے ایک دو بینٹرز درمیان میں ایسے بھی آئے کہ یہ مجھے نہیں ہوا لیکن اینی ہاؤس یہ چلتا ہے تو جب فٹیگ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے اوویسی ضروری تھا تو میں انشاءاللہ اب میں نے یہ پلان کیا کہ اٹھائیس فروری تک یہ جو ہماری سپارٹن سیریس ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے ایکسٹنٹ کریں گے اٹھائیس فروری تک انشاءاللہ ہمارا یہ سارے ٹاسک مکمل ہو جائیں گے اور فسٹ مارچ کو سپرنگ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ اناؤنسمنٹ کروں گا جو میں نے آٹھ فروری کو کرنی تھی تو یہ جو ہمارے بیس تین ہم نے ایڈ کی ہے یہ ہماری انشاءاللہ ڈیلیج ہے وہ بھی نکل جائے گی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ بہت سارے سپارٹنس جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ساتھ شامل ہو جائیں گے تو آپ لوگ میری معذرت بھی قبول کریں مجھے پتہ ہے آپ لوگ ایک فلو میں چل رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کی ٹریننگ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ زندگی میں بعض کا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے جھک جاتے ہیں ہوا تیز ہو تھوڑی دیر کے لیے جھک جانا چاہیے اکڑنا نہیں چاہیے تو میری عادت یہ ہے میں اس وجہ سے دس بارہ دن کے لیے بلکل خاموشی میں چلا گیا تھا ہائیبرنیٹ کر گیا تھا کوئی نہ کوئی وجہ میں نے آپ کو بتایا ہوتی ہے اور بھی دیگر معاملات تھے تو انشاءاللہ آئیل پی ریگولر فرام فیفت آف فیبرری جو ہمارا کشمیل ڈے بھی ہوگا پانچ فروری سے انشاءاللہ میں بلکل آل رائٹ آل فائن ہوں گا آپ کے سامنے اسی طریقے سے بال آپ نے دیکھ لی جونکہ ابو جی سے بھی ملاقات ہے میری ابھی میں نکلنے لگا ہوں گجرات کے لیے سفر بھی کرنا ہے لیکن پانچ فروری سے انشاءاللہ میں ریگولر ہو جاؤں گا تینکیو وری مچ